برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی موت مدتوں بعد بھی ایک معامہ ہے جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں لیڈی ڈیانا کی موت کے حوالے سے ملکہ برطانیہ اور شہزادہ چارلس کے ڈیانا کی موت کی خبر پر پہلا ردعمل کیسا تھا ملکہ برطانیہ نے ڈیانا کی موت کی خبر سنتے ہی ایسا کیا جملہ ادا کیا جسے جان کر آپ کو واضح اندازہ ہو جائے گا کہ لیڈی ڈیانا کی موت واقعی کوئی حادثہ تھا یا پھر پلینڈ مڈر تھا آج اس بات سے پردہ اٹھ جائے گا کہ اصل میں حقیقت ہے کیا کیونکہ اب ایسی بات سامنے آگئی ہے جو ملکہ برطانیہ کے مو سے ڈیانا کی موت کی خبر سنتے ہی نکلی تھی دراصل شہزادہ چارلس چودہ نومبر 1948 کو ملکہ لیزبت اور پرنس آف ویلز کے ہاں پیدا ہوئے چارلس کی پیدائی سے چار سال قبل ملکہ لیزبت اپنے والد کنگ جارج کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے شہزادہ چارلس نے بطور برطانوی تخت و تاج سنبھالنے کے لیے اپنے سابقہ پیشواؤں کی نسبت لمبا انتظار کی وہ برطانوی تاریخ میں سب سے زیادہ عمر والے شہنشات تصور کیے جائیں گے پرنس چارلس کی پہلی شادی لیڈی ڈیانا سے ہوئی جو برقرار نہ رہ سکی جس کی وجہ سے لیڈی ڈیانا نے پرنس چارلس کو محبوبہ کمیلا پارکر کو قرار دیا لیڈی ڈیانا شہزادہ چارلس اور کمیلا پارکر کا تعلق پسند نہیں کرتی تھی اور شہزادہ چارلس کی کمیلا سے شادی کے روز ملکہ نے دلہن سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا ایک موقع پر ملکہ برطانیہ نے کمیلا پارکر کو بری عورت بھی قرار دیا شہزادی ڈیانا یکن جولائی 1961 میں برطانیہ میں پیدا ہوں شہزادی ڈیانا کو ہمیشہ سے ہی تعلیمی سرگرمیوں سے زیادہ فلاہی کاموں میں دلچسپی تھی بہترین شخصیت کی مالی شہزادی ڈیانا کو اس چہانے فانی سے رخصت ہوئے 21 برس ہو چکے ہیں مگر ان کی موت کے حوالے سے موجود اور اسراریت اب تک ختم نہیں ہو سکی 19 جولائی 1981 کو لیڈی ڈیانا کی شادی شہزادہ چارلس سے ہوئی جسے دنیا بھر کے میڈیا نے دکھایا اور دو بچوں کی پیدائش بھی ہوئی دو بچوں کی پیدائش کے بعد شہزادہ چارلس کی سرد مہری سے لیڈی ڈیانا کے جذبات کو شدید ٹھیس پنچ اور شادی کے مقدس بندن میں تڑار پیدا ہونے لگی 20 دسمبر 1995 میں شہزادی ڈیانا اور ان کے شہر شہزادہ چارلس کے درمیان علید کی ہوئی ڈیانا کی عالمی سطح پر مقبولیت کا بڑا سبب ان کی خوبصورت شخصیت تھی طلاق کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر لیڈی ڈیانا کی کھینچی گئی شورت کی بلندیوں کو چھونے والی شہزادی لیڈی ڈیانا ایک ہمدرد دل خاتون تھی برطانوی شاہی خاندان کا حصہ بننے والی شہزادی ڈیانا فیشن اور انسانی ہمدردی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول رہی وہ خوبصورتی میں بے مثال اور پرکشش شخصیت کی حامل تھی علید کی کے بعد سے شہزادی ڈیانا کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ہر وقت جاسوسی ہوتی ہے جبکہ انہوں نے پولیس کا تحفظ بھی حاصل کیا مگر اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ انیس سو پینسٹھ میں انہوں نے اپنی موت کی پیش کوئی بھی کر دی تھی در حقیقت انہوں نے ایک قاتلانہ حملے کے پلات کا انتباہ بھی کیا تھا انہوں نے اپنے سابق بٹلر کو ایک خط میں لکھا میری گاڑی کے حادثے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس کے لیے بریک فیل کر دیے جائیں گے اور سر پر سنگین چوٹ سے چارلس کی شادی کا رستہ کھل جائے گا یہ خط انہوں نے اپنی موت سے دس ماہ قبل تحریر کیا تھا اور اس کی تحریر میں موجود نام کو میڈیا کے سامنے آنے سے پہلے بدل دیا گیا بٹلر نے یہ خط دو ہزار تین تک چھپا کر رکھا اور اس کا انکشاف اپنی کتاب میں کیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ شہزادی ڈیانا نے یہ خط انہیں ایک انشورنس پالیسی کے طور پر دیا تھا واضح رہے کہ ڈیانا اور اپنے ڈرائیور سمیت اکتیس اگست انیس سو ستانوے میں پیریس انڈر بائی پاس میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی خیال رہے دو ہزار تیرہ میں برطانوی پولیس نے کہا تھا کہ انیس سو ستانوے میں شہزادی ڈیانا کی ہلاکت کے بارے میں تحقیقات ختم ہو گئی لیکن اس بات کے کوئی قابل تبار شواہد نہیں تھے کہ انہیں قتل کیا گیا تھا لیکن اب کچھ ایسی بات سامنے آ گئی ہے جسے جان کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر ہوا کیا تھا دراصل جس وقت لیڈی ڈیانا کی کار حادثے میں موت ہوئی تو ملکہ برطانیہ ان پہلے لوگوں میں سے تھی جنہیں اس بارے میں اطلاع دی گئی ملکہ برطانیہ کو جب بریک فیل ہونے کے باعث ہونے والے حادثے کی خبر دی گئی تو الیزبت دوم نے فوری سوال کیا کہ کہیں گاڑی کی بریکوں میں گریس تو نہیں لگایا تھا اکتیس اگس انیس سو ستانوے کو جب لیڈی ڈیانا کی کار کو پیریس میں حادثہ پیش آیا تو ملکہ الیزبت اپنے شہزادے چارلس اور دونوں پوتوں ویلیم اور ہیری کے ساتھ بال مورل میں موجود تھی حادثے کی خبر ملی تو ویلیم اور ہیری سوئے ہوئے تھے ملکہ اور شہزادہ چارلس نے فیصلہ کیا کہ انہیں سونے دیا جائے لیڈی ڈیانا کی موت کی خبر پاتے ہی چارلس نے اپنے سابقہ بیوی کی ڈیڈ باڈی وصول کرنے کے لیے شاہی تیارے پر پیریس جانے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر ملکہ نے انہیں منع کر دیا اس معاملے پر ملکہ اور شہزادے میں طویل جھگڑا ہوا اور آخرکار چارلس کی زد کے آگے ملکہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے مکمل ریپورٹ کو دیکھ کر آپ کے لیے فیصلہ کرنا کافی آسان ہو گیا ہوگا کہ اصل میں حقیقت ہے کیا اور ساتھ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی جنم لے رہا ہوگا کہ ملکہ الیزبت نے ڈیانا کی موت کی خبر سنتے ہی گاڑی کی بریکوں کو گریس والا سوال کیوں کیا کیا اس کی وجہ ڈیانا کا وہ خط تھا جس میں اس نے اپنی موت کے حوالے سے تمام تر معلومات سے اگاہ کیا تھا